مہترم حاضرین اس نشست کے آخری مقرر جن سے میری مراد فضلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفیظہ اللہ ہے شیخ مہترم تعریف کے محتاج نہیں ہے پھر بھی میں چند باتیں شیخ کے تعریف میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ مہترم نے دار العلم دیوبن سے فضلت کی تعلیم حاصل کی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ شیخ مہترم آج صلفی علماء کی فہرست میں سر فہرست ہے اسی کے ساتھ ساتھ شیخ مہترم کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ شیخ مہترم نے صرف چھے مہینے کی مدت میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا الحمدللہ مہترم حاضرین اللہ رب العالمین نے شیخ مہترم کو وہ صلاحیت اتا فرمائی ہے جن صلاحیتوں سے شیخ مہترم نے آج ملکی اعتبار سے ملکی لیول پر شیخ نے ایسے کام کی اجاد کی جس کام کو شیخ لے کر کے اٹھے الحمدللہ ہمارے خود کے شہر نظم آباد سے شیخ نے تفسیر قرآن کا کام جاری کیا تفسیر قرآن کا کام شروع کیا اور الحمدللہ آج ہندوستانی سطح پر رمضان مبارک میں تفسیر قرآن کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ کام الحمدللہ چل رہا ہے اور شیخ کے رموز اور اثرار آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے جب آپ شیخ کی تقریر سنیں گے قرآن کریم کی تفسیر سنیں گے قرآن کریم کی تفسیر کے تیس پارے سنیں گے اگر شیخ کی اجازت ہو تو شیخ کے معاصرت میں سے ایک اثر میں بیان کر دوں شیخ محترم کی اجازت ہو تو تفسیر سے ایک استدلال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ یہ کس طرح حیرت میں ڈالنے والا یہ استدلال ہے شیخ محترم نے سور ماؤن کی تفسیر کرتے ہوئے ایک چیز ہمارے گوشے گزار کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اقیم السلا کے بعد وعتو الزکا کا ذکر کیا مگر اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں نماز کے بعد ماؤن کا تذکرہ کیا ماؤن کہتے ہیں شیخ نے بیان کیا ماؤن کہتے ہیں برتنے والی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی آپ کسی چیز کو مانگ کر لے اپنے پڑوسیوں سے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عمومی طور پر نماز کے بعد زکاة کا تذکرہ کیا مگر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد ماؤن کا تذکرہ کیوں کیا شیخ نے اس دلال کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے آج امت مسلمہ جس جہالت کے دہانے پر کھڑی ہے آج امت مسلمہ کس قدر علم سے یا دینی علوم سے غافل ہے یا کس قدر اللہ رب العالمین کی سے نعمت ملنے والی پر یقین نہیں رکھتی ہے ان امت مسلمہ کے اس حالت زار کو دیکھ کر کے شیخ محترم نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ امت اس قدر حالت زار کے دہانے پر آ کھڑی ہے یہ زکاة دینا تو دور کی بات ہے یہ زکاة دینا تو دور کی بات ہے زکاة اس مال کو کہتے ہیں جو دے دیا جائے واپس نہیں آیا جائے واپس نہیں لیا جائے معون ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ برتنے کے لئے کچھ دیر تک مانگ لے اور پھر واپس کر دے ارے یہ معون نہیں دیتی یہ برتنے والی چیزیں مہیا نہیں کرتی یہ زکاة کیا دے گی سبحان اللہ شیخ کے استدلال پر تو یہ شیخ کے رموز اور اسرار ہے اور یہ ہمارے علماء کرام کی شان میں کوئی مبالغہ نہیں ہے میرے بھائیو میں شیخ کا جو تعریف آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ ہمارے علماء کی شان میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور ہمیں ناز ہے ہمارے علماء اہل حدیث پر ہمیں ناز ہے علماء سلف پر جنہوں نے قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کیا جنہوں نے احادیث رسول کو امت کے سامنے کھول کر بیان کیا ان سے پہلے امت جہالت کے درازے پر آکھڑی تھی اس شیعر کے شیعر اور علماء اہل حدیث برابر مستحق ہے کسی شاعر نے قوب کہا یہی ہیں نقیبان امت جنہوں نے یہی ہیں نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا راستہ دکھایا بے شک یہ بات یقینی ہے کہ علماء اہل حدیث سے پہلے علماء سلف سے پہلے علماء قرآن و سنت سنانے والوں سے پہلے یہ امت جہالت کے درازے پر آکھڑی تھی تو میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے شیعر کو آپ کے سامنے کرنے کی جو ہے اجازت چاہتا ہوں اور شیعر محترم کو میں دعوت سخن دیتا ہوں مفسر قرآن علماء جلال الدین قاسمی رحمہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مرکزی موضوع اہتارہ میں انسانیت ہمارے درمیان بیان کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا بَعَنْتُم مُسْلِمُونَ یا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث يَوْمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدَعْهَا وَكُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَةٍ الزَّالَةَ فِي الْنَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ عَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَ عَلَى بَنِي سَرَائِيلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَا اَحْيَنَّا سَجَمِيعًا حضرات علماء کرم محترم صدری جلس نوجوانہ نے اسلام پیارے بچوں میں انسانیت what is the meaning of انسانیت انسانیت کس کو کہتے اس کو انگلیش میں ہم لوگ ہیومینیٹی بولتے اور یہ لفظیں انس سے بنایا ہے انس انس کا مطلب سمجھاؤں کتہ بلی آپ اگر اس کو بلائیں بھاگے گا لیکن اگر بلی کے سامنے دودھ رکھ دیں کتے کے سامنے روٹی ڈال دیں اور ایسا بار بار کریں تو وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں بلکہ وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے قریب آ جائے گا that is called انس یہ لفظ انس سے بنا ہوا لفظ ہے انسان جس کو انسان کا مطلب سمجھو ہے humanity اور احترام کا مطلب ہوتا ہے دیکھو دو لفظ آتے ہیں ایک honor عزت دینا ہم آپ کو عزت دیں اس کو کہتے ہیں honor اور ہم آپ کا respect کریں تو یہ احترام تو گویا کہ ایک ہوتا ہے honor عزت دینا اور ایک ہوتا ہے respect احترام کرنا تو گویا کہ احترام انسانیت کا ترجمہ ہوا the respect of humanity یعنی احترام انسانیت یہ تو عنوان کی analysis تھی زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے نہیں تو اور اچھا بھی بیان کیا جا سکتا ہے ڈائریکٹ موضوع پر آتے ہیں یعنی اسلام میں انسانیت کا کتنا احترام ہے پہلے ایک آیت سامنے رکھتا ہوں ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں کتاب سنت پہلے کتاب پیش کرتا ہوں ایک سوال کے ساتھ کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے کوئی جواب دے نہیں 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 قرآن پڑھیں گے تم نہ جواب دیں گے ایسا ایٹرینڈم تھوڑی جواب دیا جاسا میں قرآن کا جواب چاہتا ہوں آپ تو قرآن پڑھتے نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں ہے اب پڑھتا ہوا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّنَّا سِعْدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّا أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا مسلمان اس کے مقابلے میں تین مذہب کے لوگ ہیں یہود شرک کرنے والے اور نصرانی مرابر عجیب بات یہ کہ ایک بات تینوں میں مشترک ہے یہ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ اتار لیتا ہے یہ کہتے ہیں عیسی علیہ السلام سن آف گوڑ ہے ایک چیز میں تو تینوں مشترک ہیں برابر تینوں مانتے ہیں اللہ جو ہے یہ دوسری شکل میں آ جاتا ہے اب ان تینوں مذہبوں میں سب سے بڑا مذہب جو اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن ہو کون ہے ترتیب میں پہلے یہود کو لائے گیا ہے لَتَجِدَنَّا شَدَّنَّا سِعَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُ الْيَهُودِ تم پاؤ گے اور ضرور بھی ضرور پاؤ گے کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں یہ قرآن کا جواب ہے ایٹرینڈم جواب توڑی چلتا ہے یہاں نہیں چلتا ہمارے یہاں نہیں چلتا میرے پاس تو نہیں چلتا قرآن نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی مذہب ہے یہود کا مان یہودی لوگ ہے اچھا اب آئیے حدیثیں پاک پڑھتے ہیں جلی حدثانہ سے لے لیتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے نا آیت پڑھنا ذرا آسان ہے لیکن حدیث پڑھنا بہت مشکل ہے توجہ میری طرف ہو گئی حدیث حدیث اس طرح حدثانہ یہی ابن بکیرین حدثانہ لئیس ایک بات بولوں یہ اہل حدیث کے امتیاز ہے کہ جو بات بولتا ہے پرفیکٹ بولتا ہے پہلے قرآن پیش کیا گیا یہ سب سے بڑے دشمن یہود اب حدیث پاک حدثنا یہی ابن بکیرین حدثنا لئیس ان اقیلین قال ابن شہاب فا اخبارنی اروت ابن زبیری ان آئیشت زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت چلیے اس حدیث کو بھی یہی رہنے دیجئے ایک دوسری حدیث پہلے لیتے حدثنا آدم حدثنا شعبت حدثنا عمر بن مرہ تقال سمیت عبد الرحمن ابن ابي لیلا قال كان السهل بن حنیف وقیس بن سعد قاعدین بالقادسیت فمرو علیہما بجنازة فقام فقیل لهما انها من اہل الزم فقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد بجنازت فقام فقیل له انہا جنازت یهودی فقال علیست نفسا ربح البخاری فی کتاب الجنائز ایک صفحے کے اوپر پوری روایت تھی وہ پڑھ دی گئی حدثنا کے ساتھ اور یہ روایت آئیں امام بخاری اس کو کتاب الجنائز ملائیں کھولیں گے تو یہ عبارت یہ پوری حدیث حدثنا کے ساتھ ایسے مل جائے گی عبد الرحمان ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ دو لوگ سہل ابن حنیف صحابی اور قیس ابن ساتھ یہ دونوں مقام قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ مقام قادسیہ کہاں ہیں یہ جب آپ مکہ یا مدینہ سے کوفہ کی طرف جائیں گے تو بیچ میں یہ ایک ایریا ہے قادسیہ کا جنگ قادسیہ آپ تاریخ میں پڑھیں تو یہ دونوں وہیں مقام قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہیں دونوں فمرو علیہما بجنازت ادھر سے ایک جناتہ گزرا لوگ ایک جنازے کو لے کر کے ادھر سے گزرے تو جنازے کو دیکھ کر کے یہ دونوں کھڑے ہوئے کون یہ دونوں ساتھ سہل ابن حنیف اور قیس ابن ساتھ یہ دونوں مسلمان کھڑے ہوئے تو ان سے کہا گیا ارے آپ لوگ کیوں کھڑے ہوئے فقیل لہوما انہا منہل اللہ یہ ادھر کا ہے یہ مسلمان نہیں ہیں کافی رہی ہے اس کے جناتے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہوگئے اب یہ دونوں کہتے ہیں فقالا یہ دونوں بولتے ہیں انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی جنازت فقاما کہ یہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس اس کھڑے ہونے کی دلیل ہے تقریر ختم ہوئی تقریر ختم ہوئی کیا سمجھے آپ صحابی کوئی بھی عمل کرتا تھا یا کوئی بات بولتا تھا تو جب تک حدیث اس کے پسے پشت نہیں ہوتی تھی وہ کام نہیں کرتا تھا نہ بولتا تھا یہ دونوں کھڑے ہوئے ان سے کہا گیا کہ یہ تو کافر کا جنازہ ہے یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں کیسے کھڑے ہوئے یہ دونوں جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کھڑے ہونے کی دلیل موجود ہے ہم نے جو یہ عمل کیا اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کیسے حدیث پیش کرتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی جنازت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس سے جنازہ گزرا فقاما آپ جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور وہاں لوگوں نے اسی طریقے سے سوال کیا جیسے تم سوال کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے انہا جنازت یہودین یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے اور آپ کو قرآن حکیم سے معلوم ہوا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہوتا ہے بتائیے اسلام کا سب سے بڑا دشمن مر کر کے جا رہا ہے اور ہمارا نبی بیٹھا ہوا ہے اور جنازے کو دیکھ کر کے کھلا ہو جا رہا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اس یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور یہودی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے وہ اسلام کا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ہے یہودی ہے علیہ السلام نفسا کیا وہ انسان نہیں ہے سو ثابت ہوا کہ اسلام میں انسانیت کا احترام کتنا ہے کہ اسلام اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ یہ رویہ جائز رکھتا ہے تقریر ختم ہوئی قرآن حکیم اور اس کے بعد سنت کی دلیل آیت پڑھی گئی اور اس کے بعد پوری حدیث ریفر کی گئی تقریر ایک مشکل ہم رہے خطابت بہت آسان نہیں ہے بہت ہی مشکل فن نہیں ہم کو اپنی بات نہیں کہیں ہم کو کتاب و سنت کا ترجمان کہا جاتا ہے تو ہم کتاب پڑھیں اور حدیث پڑھ دیں ہمارا کام ختم ہوئی انسانیت کا احترام آپ نے دیکھ لیا کہ نبی جس کے پیچھے زندگی بھر یہ لوگ پڑھے رہے قتل تک کرنے پر آمادہ ہوئے این وقت پر انہوں نے مسلمانوں کو مسئیبت پر ڈال دیا تھا جنگ احضاب کے موقع پر کہ کیا تکلیفیں نہیں دیں یہ جب آتے تھے تو کیا بولتے تھے السلام علیکم کے بجائے اپنی زبان کو ٹیڑھا کر دیتے تھے لیم بیل سے نتیم قرآن اکم بلتا ہے اپنی زبان ٹیڑھی کر دیتے تھے السلام علیکم السلام علیکم یعنی السلام علیکم کا مطلب سلامت ہی ہو تمہارے اوپا تو یہ لام حس کر دیتے تھے کہتے تھے السلام علیکم تیری موت ہو یعنی یہ نبی کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ ہمیشہ یہ السلام علیکم بجائے السلام علیکم بولتے تھے بتائیے اسلام کے اور نبی کے اتنے بڑے دشمن کا ایک جنازہ جا رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن آپ کے سب سے بڑے دشمن کا جنازہ ہے آپ کیوں کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے احترام انسانیت کی مثال اور کیا ہو سکتی کچھ کہنے کے لئے رہ گیا ہے بات ختم ہو گئی کتاب سنت چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے آپ نے جب یہ دیکھا کہ مکہ کی زمین دعوتوں تبلیغ کے لئے بنجر ہو گئی ہے تو آپ طائف گئے شاید وہاں ماحول مل جائے کچھ لوگ ہی مال لے ہیں اب گئے واپس جب لوٹے تو ابھی مکہ کے باہر ہی تھے مکہ باہر نے انہوں نے واننگ دے دی اندر قدم نہیں لکھنا باہر نکلیتے ہیں نا اب باہر ہی رو مکہ کے اندر داخل نہیں ہوں آپ کو بڑا دکھ ہوا یہ کون لوگ ہیں یہ یہود کے بعد دوسرا نمبر رہے گئے لَتَجِدَنَّا شَدَّنَّا سِعَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا یہ مشرقین مکہ ہیں یہ دیکھو یہ دوسرا نمبر پہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے یہ دیکھو یہ دوسرا نمبر پہ شرق کرنے والے اور ایک بات یاد رکھو جتنا آدمی کی زندگی میں شرق ہوگا اہلِ حدیث سے اتنی زیادہ دشمنی رکھے گا تھوڑا شرق ہے تو تھوڑی دشمنی یہ شرق جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اہلِ حدیث سے دشمنی اتنی زیادہ بڑھتی جائے گا یہ بات یاد رکھو یہ قرآن حقیم کے نکتہ ہے والذین اشرف مشرقوں نے کہا نبی سے جو سراپا رحمت ہوتا ہے اس رحمت کو اپنے درمیان رکھنے کے لئے تیار نہیں شرق اتنا خطرناک ہوتا ہے کہا کہ اندر نہیں آنا ہے آپ نے ایک سوج بوجھ والے آدمی سے مدد نہ دی کافر تھا مطیم ابن عدی کہا کہ مشرقین نے وارننگ دے دی ہے کہ میں مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تم میری مدد کرو ایک نکتہ ملا کہ ایسی کوئی سیچوشن آ جائے تو کسی سنجیدہ غیر مسلم سے مدد لی جا سکتی ہے اس حدیث سے ایک نکتہ ملا چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں پہلے پڑھ دیں حدیث حدیث اس طرح ان محمد نجبیر ابن مطعم ان ابیہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعسار بدر لو کان مطعم ابن عدی حی ثم کلمنی فی هاولا انتنا لأطلقتهم لہو رواہ ابو داود فی کتاب الجہاد حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابو داود شریف کتاب الجہاد کے اندر لائے ہیں محمد روایت کہتے ہیں جبیر روایت کرتے ہیں مطعم مطعم ابن عدی ان محمد ابن جبیر ابن مطعم محمد روایت کرتے ہیں اپنے باپ جبیر سے جو مطعم ابن عدی کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مدد کی تھی بھیجا اپنے لڑکوں کو کہا کہ جا کر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے سائے میں لاؤ اور کہا کہ محمد کی طرف کوئی آنکھ اڑا کر دیکھو اس کے آنکھ نکال لو اس کے آنکھ نکال لی جائے بڑے نازک سیچویشن کے اندر اس کافر نے نبی کے مدد فرمائی اس لئے کہ نبی نے اس سے مدد مانگی اس نے مدد کی اس کا مطلب ہے نازک سیچویشن ہو تو کسی سنجیدہ غیر مسلم سے مدد لی جا سکتی ہے یہ ابودعوت کی روایت بتاتی ہے آپ نے کہا میری مدد کرو تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا بیٹے تلواروں کی سائے میں نبی کو مکہ کے اندر لائے اب بس منظر دیکھو بدر میں اللہ نے کامیابی دی بڑے بڑے ایمت القفر مارے گئے اور ستر پکڑ کر کے لائے گئے آپ نے کہا کہ بغیر فدیہ لیے یا ان سے کوئی معاوضہ لیے اگر یہ چند بچوں کو بھی پڑھا دیں تو بچوں کے پڑھانے کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے اسلام میں تعلیم کی اہمیت دیکھئے نکتہ یہ ملا کہ غیر مسلم سے بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے نبی نے فرمایا تم لوگ اگر اتنے بچوں کو پڑھا دو تو تمہارا فدیہ ہو گیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ غیر مسلم کو پڑھانے کے لیے رکھا جا سکتا ہے غیر مسلم سے آدمی تعلیم حاصل کر سکتا ہے نکتہ یہ بھی ملا بغیر معاوضے کے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا لیکن آپ نے تمام صحابے کے درمیان اشارت فرمایا یہ ستر جو پکڑ کر کے لائے گئے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں یہ لیکن لو کانا متعم ابن عدیجن حیین آج متعم ابن عدی زندہ ہوتا جس نے میری این وقت پر مدد کی تھی ان گندے لوگوں کے بارے میں اگر بات کرتا تو اس کی ایک بات پر نہیں ستر کو چھوڑ دیتا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے انسانیت اس کو کہتے ہیں احترام انسانیت ایک غیر مسلم نے آپ کی مدد تھوڑی سی کر دی تو آپ نے فرمایا اگر وہ زندہ ہوتا اور ان لوگوں کے بارے میں اگر مجھ سے درخواست کرتا تو میں بغیر فدیہ لیے ان سب کو چھوڑ دیتا تھا انسانیت کا احترام سمجھو ہے چلیے تیسری حدیث پڑھتے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگرچہ آدمی کافر اور مشرق ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اعتماد نہیں اٹو کا اعتماد کیا جا سکتا ہے دلیل دلیل یہ دیسی پڑھتے حدثنا یحی بن بکیر حدثنا اللیس عن عقیل قال ابن شہاب فاخبارن عربت بن زبیر ان آئیشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت واستاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر رجلا من بني الدیل هادیا خریتا وہو على دین کفار قریش فدفع الیحی راہی لتیہیما وابعداہ فبعداہ غار سور بعد سلاسی لیال براہی لتیہیما صبح سلاس رواہ البخاری فی کتاب الاجارہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو حد دسنا کے ساتھ اسی طرح بخاری شریف کتاب الاجارہ کے اندر لائیں کتاب الاجارہ کھولیے حدیث وامل جائیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں چلے جائیں تو آپ نے پہلے پلاننگ کی دیکھو اس پہ ایک بہت بڑا پہلو ہے نصیحت کا کہ مسلمان کوئی بھی کام کرے تو اس کا ہر کام مشورے اور پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے آپ نے پہلے دو اٹنیا خریدوائی اور دو اٹنیا خریدوانے کے بعد خوب پلایا کھلایا گیا ہوں اور اس کے بعد ایک آدمی کو لائے گیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن عرائقیت عجیب آدمی ہے میں سیرت کا طالب علم ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس پوری اسلامی تاریخ کا ایک حیرت انگیز شخص ہے یہ اس پورے اسلامی تاریخ ایک حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ ابن عرائقیت کافر ہے یہ مرابر یہ بہترین گائیڈ ہے یہ ٹیڑھے میڑے زگزگ راستوں سے اچھی طرح واقف ہے یہ اس کو بلائے گیا دیکھو اس سے ایک نکتہ اور بھی ملا کہ جو فن کا ماہر ہو صرف اسی کو ہائر کیا جائے ہائر کسی کو نہیں یعنی حدیث حدیث پہمی کسی کہتے ہیں معلوم ہے نا جی پلانی مشورہ اور اس کے بعد تیاری اور فل تیاری اس کے بعد ایک غیر مسلم آدمی ہے اس پر اعتماد اس وجہ سے کیا گیا کہ پرکھ لیا گیا کہ آدمی سنجیدہ ہے اور دوسرے یہ زگزگ راستوں سے اچھی طرح واقف ہے یہ کہیں الجھا تو نہیں دے گا منزل تک پہنچایا گا کی نہیں تو ایسے لوگوں پر اعتماد کرو جو آپ کو منزل تک پہنچا دے جو زگزگ راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے کیب اور نرپ کے تناظر میں میں وہ سم نام بھی لینا نہیں چاہتا جو بیان کرنے والے بیان کرتے رہتے وہ تو قرآن میں بیان کر دیا گیا سب سی اے بی بیان کر دیا گیا نرپ بیان کر دیا گیا کیا چیز ہے جو بیان نہیں کی گئے ساری چیزیں بیان کر دی جائیں جو نام الگ الگ ہے سب وہی سی حالک بہی ہے جو تو اب اس آدمی کو حیر کیا گیا چند درہموں کے اوپر اور اس آدمی کو معلوم ہے کہ ان دونوں کے اوپر کتنا بڑا اینام ہے بعض لوگ کہتے ہیں سو ہونٹوں کا اینام تھا تاریخ اسلام کی کتے حیرت انگیش شخصیت ہے کافر ہے یہ آدمی غیر مسلم ہے لیکن اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا نکتہ یہ ملا کہ آپ دس روپے کے اوپر ایک مسلمان نام نہت مسلمان اپنا ایمان اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے اس آدمی سے سبق لیا جائے کہ کافر ہے چند درہموں کے اوپر یہ مکہ سے مدینہ کے تیرے میڑے راستوں کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لئے تیار ہے لیکن دھوکہ دے کر کے سو اونٹ لینے کے لئے تیار نہیں اس کو کہتے ہیں ضمیر ضمیر بہت بڑی چیز ہے بعض لوگ مر جاتے ہیں مگر اپنا ضمیر نہیں بیچتے ہمارے بھی بہت سارے انڈیا میں بڑے بڑے آفیسران ہے جو غیر مسلم ہے اور گزر چکے وہ بھی انہوں نے سر جھکایا نہیں سر کٹا دیا مگر جھکے نہیں بہت لوگ ہوتے ہیں تو اس آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کتنے اونٹوں کا انام رکھا گیا ان دونوں کے اوپر کہ پکڑ کر کے لاؤ ابو بکر کو یا ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انام ہے اونٹوں کا چند درہم قبول کر لیے مگر اپنا ضمیر نہیں بیچا اس نے اور زگزگ راستوں سے لے کر کے یہ آدمی مدینہ تک نبی حقیق صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے آئے اس حدیث میں اسی آدمی کا تذکرہ ہے کہ وستاجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکرین ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے مشورے سے اس کو اجرت پر ہائر کیا استاجرہ کمیتر اس کو ہائر کیا اچھا رجولن خریتن خریت جانتا ہوں گا خریت خریت کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کائیاں بہت ہی کائیاں یعنی ہے بہت ہی باریک بھی اور بہت ہی ماہر بہت ہی ماہر خریت اور کس قبیلے کا تھا رجولن بنی دیل یہ قبیلے دیل کا تھا یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں تھا یہ کفار قریش کے دین پر تھا یہ حدیث کے الفاظ ہے اب اس کو بلا کر دو ہونٹنیا دے دی اس کو وہ جو دو ہونٹنیا تھیں اس کے حوالے کہا تین دن کے بعد تین راتوں کے بعد تم وہاں غار سور کے پاس لے کر کے آ جانا یہ دونوں اٹھ رہی تھے اور تیسری رات کی صبح کو سریکھ سے ہم لوگ نکلیں گے صبح سلا سے اور اس نے ایسا ہی کیا لے کر پہنچا ایک نقطہ بتاؤں قرآن حکیم اس خطرے خطرے کے موقع پر بھی آپ میں کہا خطرہ سر پر ہے ہم لوگ کے اینار پی لے کر کے بیٹے ہیں آیت کریمہ کیا خطرہ سر پر آ گیا ہے صرف نیچے جھک کر دیکھ لیا گیا تو پکڑ لیا گیا قرآن نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ میں تو قرآن حکیم کا تعلیم میں تو دیکھتا ہوں پورا منظر میں سامنے نظر آتا قرآن ایک آئینہ ہے اس آئینے کے اوپر چلتی ہوئی قیامت تک کی پوری تصویریں دیکھ رہی ہیں تم کہاں ہو کہاں ہو نبی کیا بولے خطرہ سر پر ہے ان اللہ معنی غم مد کرو ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں لہے کا ایک ٹکڑا ہے آپ پانی گرم کرنا ہے تو اس میں ایک تار لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک آلہ ہوتا ہے اس کو سوکٹ میں اس کو لے جا کر لگا دیتے ہیں بٹن ابھی دبایا نہیں جب تک بٹن دبا نہیں تب تک ایک بچ 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 سکتا ہے برابر لیکن بٹن دب گیا کرنٹ ادھر آ گیا تو بچے تو کیا ہاتھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا اس لیے کرنٹ کی معیت اس کے ساتھ ہے ہمارا یقین ہے کہ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو تو دنیا ہمارے کیا بھی کر سکتی ہے یہ یقین ہمارے پاس نہیں یقین ہمارے مات کرو اللہ میرے ساتھ بھی تمہارے ساتھ بھی نا معنی جمع کسے کا استعمال کیا گیا اور مصیبت کے وقت اچھا ایک مصیبت موسیٰ پر بھی آئی ہے اور ان کے قوم پر یہ رات و رات لے کر بنی اسرائیل کو نکل گئے سامنے بہر قلزم ہے بہر اہمبر جو اس کی چکی کے دو پاتوں کے درمیان کتنا بڑا خطرہ ہے ادھر جائیں تو موت ادھر پلتے تو موت بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ابو بکر نے یہ نہیں کہا اللہ کہ رسول آپ نے کہا لگا ہمیں پھسا دیا آپ کی جان جانے والی ہماری جان جانے والی یہ نہیں کہا موسیٰ کی قوم بے سبری تھی اس نے کیا کہا اے موسیٰ اصحاب موسیٰ نے کہا موسیٰ کالا آکر پسا دیا ہم تو پکڑ لئے گئے دیکھ رہے ہیں ہم پکڑ لئے گئے کالا کالا کا چاپ یو کا چاپ کالا کالا انم معی ربی بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے دیکھیں قوم سامنے معانہ نہیں کہا اس لئے کہ ان کا یقین نہیں تھا جیسا یقین ابو بکر کو تھا اللہ خرآن سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں معانہ ہے یا مئی ہے بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ تو کہنا چاہیتا نا بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے دیکھو رہو نہیں وہ راستہ نکالے گیا سیادین راستہ نکالے گیا لیکن انہوں نے نہیں یہ کہ نبی نے کہا غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اور موسیٰ نے کہا چوپ رہو بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے دیکھ رہے ہیں خطرہ سامنے ہے لیکن آپ گھبرا ہے نہیں آپ لوگ جائے گا ایسا ہو جائے گا اس کو کہتے ہوں آدم اس میں پرکان دیکھ قرآن پڑھو سارے کے سارے شکو کو شبہ دور ہو جاتا ہے اصلی چیز تو اصلی دوائی کھا نہیں رہے پتہ نہیں کون کون دوائی کھا رہے ہو اور تم کو پتہ نہیں کون کون دوائیاں اللہ ہمارے ساتھ ہے غم کرنے کی ضرورت نہیں تو اب غم میں آپ دوبے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ سمجھ نہیں ہے مہا دیکھئے موت سامنے کھڑی ہے لوگ قریب پہنچ گئے ہیں ابو بکر کہہ رہے ہیں نیچے اگر دیکھ لیا گیا اللہ کرسلم لوگ پکڑ لیا جائیں غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گئے دنیا ہمارے کیا بگاڑ سکتی لیکن یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر ہے نہیں یہ آدمی اپنے وعدے کے مطابق پہنچا اور زگزہ راستوں سے لے کر مدینہ تک چھوڑ کر آگیا کتنی ساری چیزیں ہیں آپ اس واقعے پر جس کو آزمایا گیا ہے سنجید آئے ہائر کیا زگزگ راستوں سے واقعی بہت ساری چیزیں ہیں عجرت کے واقعے اس حدیث کی روشنی میں آپ بہت سمجھ سکتے اچھا چلیے ایک اور حدیث دیکھتے احترام انسانیت اور یہ جو کچھ چل ہے اس کے تناظر میں حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے یہ جس پڑھتا ہوں چلیے حدیث پڑھ لیں ان محمد وعبد الرحمن ابن ابن ابی بکر قال ان محمد وعبد الرحمن ابن ابی بکر قال ان النبی صل اللہ علیہ و سل قال لقش شہدت فی دار ابن جدان حلفا لو دعیت الیه فی الاسلام لعجبت تحالف ان ترد الفضول على اہلها و اللہ یعز ظالم مظلوما یہ الدلائل فی غریب الحدیث جس کے مصنف ہیں قاسم ابن ثابت ابن حزم لعفی ان کے بک ہے اس کے اندر یہ روایت پوری سند سہی کے ساتھ موجود ہے کہ نبی حقیم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ میں حاضر تھا ابن جدان کے گھر میں جب حلف الفضول کی بات چل لیتی بیک گراؤنڈ کیا ہے مکہ میں بڑا ظلم کیا جاتا تھا لوگوں کے اوپر جو طاقت پر لوگ ہوتے تھے غریب لوگوں پر بہت ظلم کرتے تھے اور یہ نہیں بلکہ لوگوں کا مال لے لیا تو دیتے نہیں تھے اور اسی طریقے سے کوئی مسافر آیا تو مسافر کا مال لوٹ لے تھے پیسہ نہیں دیتے تو چند نوجوانوں نے ابن جدان کے گھر میں میٹنگ اسی میٹنگ اور حلف لیا انہوں نے کہ ہم ایسا کریں کہ تحالف انہوں نے حلف لیا اسی وجہ سے حلف قسم تو اسی وجہ سے اس کا نام حلف الفضول کہا گیا رکھا گیا اور یہ میرا خیال ہے حرف فوجار کے بعد ایسا ہوا تو نوجوان جتنے تھے وہاں نبی کو بھی بلائے گیا آپ اس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے آپ آئے ابھی نوجوان تھے خون کرم آپ کا بھی تھا اور آپ کو تو نبی بنائے جانے والا تھا لہذا یہ تمام اصاف آپ کے اندر بدرج اولا بدرج اتم موجود آپ بھی آئے نوجوان نے محمد کو بھی بلالا صلی اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ آئے کہا کہ کس بات پر میٹنگ کس بات کس کہ ہم نوجوان نے تو جب انہوں نے ایکسپلین کیا تو نبی نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں ایک نکتہ یہ ملا کسی تنظیم میں شامل ہونے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد کیا ہے کہیں یہ ہمارے لئے نقصان دھنا ہمارے لوٹی ایٹو دوب ہونے والی نہیں لہذا جب آپ کے سامنے ایکسپلینیشن آیا تو آپ نے فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہم کیا مقاصد تھے دیکھیں ہم ظالم سے مظلوموں کا حق دلائیں گے ایک شکر ایک دفعہ ظالم کو ہم مکہ میں رہنے نہیں دیں گے غاسب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے مسافروں کی حفاظت کریں گے غریبوں کی امداد کریں گے کتنی اچھی بات ہے کتنی اچھی دھارائیں شکر ہیں مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو رہنے نہیں دیں گے ہم اور ظالم سے مظلوم کا حق دلائیں گے ہی ہی ظالم سے مظلوم کا حق دلانا کتنی بڑی بات ہے اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا حل موجود ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اور کرنا ہے دیکھنا ہے کہ اسلام میں اس سلسلے میں کیا ہدایت کی گئی ہے اور ہمیں کس طرف رہنمائی کی گئی اچھا اب یہ شکر ہو گئی اور بڑے دنوں تک یہ تنظیم چلی اور آخر میں جب یہ شک پوری کی تیار ہو گئی تو تمام لوگ نے قسم کھائی کیا ہم ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں گے جب تک کبوتری جھاڑیوں کے اوپر گنگناتی رہے گی اور جب تک سمندر اپنے گھونگوں کو بھی گوتا رہے گا یہ دوام کے اوپر کوئی گھونگوں کو بھی گوتا رہے گا گھونگیں تو بھی تک رہیں گے جب تک سمندر میں ہے تو یعنی دوام کے اوپر جب کوئی بات کہنی ہوتی تو اس طریقے کی بات کہتے تھے آپ دیکھو اس حدیث کے تناظر میں دیکھو زمانہ گزر گیا نبی یکیم صلی اللہ اور اگر آج بھی اسلام میں مجھے غیر مسلم لوگ بھی کوئی بھی ہو مجھے اسلام کے اندر بھی آنے کے بعد نبی بنائے جانے کے بعد مجھے کوئی ایسی تنظیم کی طرف بلائے جس کہ یہ یا مقاصد ہوں تو لاجب تو میں اس کا ممبر بننے کے لئے تیار ہوں لاجب تو مقبول کر دا انہوں نے قسم کھائی دی کہ حق کو حق دار کو دے دو وَأَلَّا يَعُزَّ ظَالِمٌ مَظْلُومًا اور ہم بالکل پرداش نہیں کریں گے کہ کوئی ظالم کسی مظلوم کے اوپر اپنا روپ جمانے کی کوشش کرے اور کوئی ظلم کر کے نکل جائے اگر آج بھی غیر مسلم بھی کچھ لوگ کوئی بھی اگر ایسی تنظیم بناتا ہے تو اس کا ممبر بننے کے لئے تیار یہ انسانیت ہے یہ نہیں دیکھا گیا کہ غیر مسلم لوگ نبی نے نہیں فرمایا کہ وہ غیر مسلم نہیں ہونے چاہئے نبی نے یہ دیکھا کہ اس میں انسانیت کا فائدہ کیا ہے انسانیت کہیں مجروع تو نہیں ہو رہی ایک بات لوگ بولتے ہیں آپ لوگ بالکل میری طرف متوجہ ہو جائی ہیں آپ جو بات کہنے جا رہا ہوں غیر مسلم میں ایک لیکچر ہو رہا تھا میرا ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ اسلام کی اتنی ساری خوبیاں بہن کر رہے ہیں اس کے ہاں انسانیت کا اتنا احترام ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسلام مارک آٹ کی بات کرتا ہے میں نے کہا مارک آٹ کی بات کرتا کیسے انہوں نے جملہ بدل دیا کہا کہ اسلام مذہب اپنے سامنے کسی مذہب کو پرداشت نہیں کرتا سوال بڑا ٹیڑھا تھا لیکن چونکہ میں قرآن کا تعلی ہوں میں نے جواب دیا پھر ایک سوال آپ سے ہے کا کیا مطلب ہے آپ سمجھا دوں مجھے تمہارے مذہب میرے مذہب سمجھائی آپ ایک دف خاموش ہوگیا اسلام مذہب کا مزاج یہ ہے کہ کسی دوسرے مذہب کو دیکھنا نہیں چاہتا برداش نہیں کرنا چاہتا اس کو مٹا دینا چاہتا تو میں نے کہا اس آیت کریمہ کا مطلب بتا دو تمہارے لئے تمہارا مذہب میرے لئے میرا مذہب یہ کیا ہے آپ کو اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت ہے آپ کے اوپر جبر نہیں ہے کہ اسلام لائیں آپ اپنے مذہب پر رہیے تو آپ یہ سوال کہ اسلام مذہب کسی اور مذہب کو برداشت نہیں کرتا قرآن کی سآیت کریمہ کے خلاف ہے اچھا پھر انہوں نے ایک سوال کیا پھر اگر یہ انسانیت کا اتنا احترام کرتا ہے تو بات بات میں جہاد بات بات میں مار کارٹ کیوں کرتا میں نے کہا یہ تصور بھی غلط ہے آپ میں نے کہا بتائیے آپ نے گیتا کو پڑھا ہے انہوں نے کہا تھوڑا تھوڑا سے پڑھا ہے میں نے کہا میں سنسکرت کا طالب ہوں میں نے برائی راز گیتا کو پہلے ٹیکہ کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کے بعد میں نے سنسکرت سے پڑھا ہے آپ جانتے ہیں مجھے میں کہا کہ بتائیے اگر جنگ ظلم کے خلاف ہو ارے کوروں سے پانڈوں نے کیا مانگا تھا پانچ گاؤں ہی تو مانگے تھے پانچ بھائیوں کے لیے ایک گاؤں دو دوری نے کیا کہا تھا کوروں کو جو ولی عید تھا اس نے کہا بغیر جنگ ہم نہیں دیں گے آپ کو ایک تن کا بھی جنگ کرنی پڑے اب بتائیے یہ مقابلے میں جو آئے کوروں پانڈوں آمنے سامنے ہوئے جب دو سجی بھائیوں کے بیٹے ہیں درطراشت کے اور پانڈوں آمنے سامنے پورے یہ کیوں کھڑے ہوئے اور اس کو تائد تم کرتے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب آمنے سامنے ہوئے تو اس میں سب سے بڑا بہادر تی رنگ دانس ہے ارجن وہ لڑنے کے لئے تیار نہیں تھا آپ گیتہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جا کر پیچھے بیٹھ گیا کریشن کے رت کے پیچھے بیٹھ گیا میتھال جی تو بہرحال پیچھے بیٹھ گیا میں نہیں لڑوں گا اس لیے کہ یہ سارے کے زائل تو اپنے گھر والے ہیں آپ دیکھو تین طریقے سے سمجھا رہے تین شبہ ارجن کے زین میں تین وں سٹائل ہے سنسکر شلوپ پڑھنے جی ات کے مانے لیکن چھت کے مانے اگر اگر تو کون کھر ارجن کو جو لڑنے کے لیے تیار نہیں اس دھرم کی لڑائی میں یہ جو دھرم یکت ہے سنگ رام ن کر شی اسی اگر تو یہ جنگ نہیں کرے گا تو چھوڑ کر پاپ مواف سی تُو پاپ کو پراپ ہوگا چلیے در دیا اگر لڑے گا نہیں تو پاپ ہوگا یہ دیکھیں اس کو کہتے ترہی در دی نا ارے پاپ بن جائے گا اگر لڑے گا نہیں تو پاپ مواف سی اس کے بات اب ترغی دے رہے ترغی ترغی دو بہت مشکل زباد نہیں پھر سے پڑھ دو یہ ترغی ہے کیا اگر مر گیا نکتہ دیکھو حد کے مقابل میں جتو لائے گیا جتو میں کتو پر جتو جیت کر ہتو چھوڑ کر وغیر ہوت کتو پرت تو مر گیا تو جنت لڑے گا تو دو چیز مر گیا ہت ہتا ہو گیا مر گیا تو جنت سور گم جتو آ اگر جیا زندگی رہی تو بھوکشہ سے مہین تو غازی تو تو زمین کی چیزوں کو بھوج کرے گا اس استعمال کرے گا تو دلیل دیتے ہوئے کہا تسم آتما تو اس لیے دیئر فور کنتی کے پتر ارجن تو یدھ کے لیے تو پورا عظم کر کے میدان میں آجا اب دیکھیں یہاں جنت کا حوالہ دے رہے یہ ترغیب اچھا ایک شبہ پھر پیدا ارجن کے ذہن میں شبہ کا اضالہ کر رہے کریشن مر گیا تو یہ جان نکل جائے گی نا بدن سے اب کریشن اس کا اضالہ کر رہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ روح مرتی ہے اور روح ماری جاتی ہے اگر یہ تصور ہے اس کا یا عقیدہ ہے تو دونوں لائل میں دونوں جائل ہیں نہ روح مارتی نہ ماری جاتی آپ دیکھ جناب معاملہ یہ تھا کہ بدن سے روح نکل گئی تو مطلب روح ارے بولے روح مرتی نہیں روح تو زندہ رہتی ہے نا صرف بدن سے نکل جاتی ہے تو کیا کرے گا لے کر کے بدن یہ اس طرح پڑھنے کے لیے سنسکرت کا گرامر اچھی طرح ہونا چاہ گرامر پر کتاب لکھ چکا ہوں سات سو صفات پر اردو گرامر اب تک انڈیا میں نہیں لکھ گیا تیار ہو گئے میرے ٹائپ ش نے پھول ٹائپ کر دی روح تو نائنم چند انت شست شسترانی نائنم د قائدہ کی کاجیب ہوتا ہے مذکر ہلو ہوتا ہے میکس جنڈر ہلو ہوتا ہے فیمین ہلو ہوتا ہے نیو ہوتا ہے شستر 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 شسترانی ایک شست دو شست کئی شست عربی میں جیسے تصنیہ ہوتا ہے ایسے اس میں تصنیہ ہوتا ہے انگریزی میں تو ہم لوگ بوت سے شسترانی پوشپا 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 نائنم چند انتش شسترانی نائنم دہ تی پا نائنم کلی دی انتی پا نش ش ی تی مار تا مار اچھا نائنم نائس کو دوسری بھی بھکتی اس کو نائنم بیت سمجھتا ہے یہ اینم جو اس کو سمجھتا ہے کیا نائنم چند انتش شسترانی یہ آتما جو ہے اس کو چند نہیں چھد نہیں کر سکتے کٹ نہیں سکتے نائنم دہ تی پا 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 آگ آگ اس کو دہ نہیں کر سکتے آگ جلا نہیں سکتے پانی 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 اس کو بھگو نہیں سکتا نا شوش ی تی مار تا نا تو ہوا اس کو سکھا سکتی اب بولے روح کا حال یہ ہے کہ نہ تو پانی بھگو سکتا ہے نہ آگ جلا سکتی نہ اس کو کٹا جا سکتا کسی شرص کے دری اور نہ ہوا اس کو سکھا سکتی کہ پڑھا ہو بطن کے پیچھے روح تو ہے نا بچارہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا دیکھو ترغیب ترہیب اور اس کے بعد وہ جو شبہ پیدا ہوا کہ بدن سے روح نکل گئی تو کیا ہو جہاں پر پڑھتے ہو قرآن پڑھتے کہ تعلیم پڑھ رہے اور رٹ رہے اس سے ایمان پر عقیدے پر اسلام پر رہنا مشکل ہو جائے تو وہ جگہ چھوڑ دو گھٹے نہیں رہیں گے اسلام پر آ جاؤ اللہ انتظام کر دے گا اگر کسی جگہ پر رہنا محال ہو جائے کہ اسلام پر نہیں رہ سکتے اپنے عقیدے پر نہیں رہ سکتے تو وہ جگہ چھوڑ سوال پیدا ہوا مر گئے تو آگے فوراں کہا گیا آپ صفحہ کھول دیجئے صبح پیدا ہو رہا جواب یہ قرآن حکیم آگے فوراں بات شبہ پیدا ہوا نا فوراں جواب دیا گیا کس کو زندہ رہنا ہے ایک دن تو سب کو مر جانا اچھا پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوا ارے جمع جمع دھندہ ہے چھوڑ کر چلے گئے تو یہ تو یقین ہے اور آگے پتہ نہیں دھندہ جمع گا کی نہیں جمع گا تو آپ جمع جمع دھندے کو چھوڑ دوسری جگے چلے گئے تو جواب دیا گیا یہ پرندے دیکھو کیڑے مکوڑے یہ کہاں اپنا رزق اپنے ساتھ لیے چلتے پھر کیا سوال انسان کے ذہن میں ہے اور کس طرح قرآن ہے ترتی بار جواب دے رہا ہے اسلام پر نہیں رہ سکتے جگے چھوڑ دو اچھا مر گئے تو مرنا تو سب کو رہے دوسری جگے چھوڑے دھندا کیسے پرندے ہیں ان کو روزی مل نہیں کہاں اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں جہاں جاتے ہیں روزی ان کو مل جاتی اپنے گھوستوں سے نکلتے ہیں چاہا بات سوال اور اس کے بعد آخر میں فینشنگ تچ دیا گیا انما ہارہی الحیات الدنیا لہم ولعیب وین در آخرت دنیا کے پیچھ پڑے آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کیا ترتیب خوران ہے کہ ان کے تمام شبہات کا ایزالہ کرتا ہے اور دل کو ایک طریقے کا سکون ملتا ہے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے اور ہمیں کس سیچوئیشن کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کس طرح سمھالنا ہے تو یہ چند چیزیں تھیں بکھری بکھری سی میں ان کو مشتمع کر پایا ہوں کہ نہیں یہ تو بہرحال اب تو عالم یہ ہے کہ کچھ بھی بول دیتا ہوں اتنی تخریریں ہو چکے اتنے لیکچرز ہیں میرے سباب سنتی رہتے ہیں تو آج میرے ذہن میں جو بات آئی آپ کے سامنے میں پیش کر دی اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ دو بھی قطع فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ 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 تمام تر تعریفیں اس باری تعالی کے لئے ہیں کہ جس نے موت کے بعد ہمیں حیات بخشی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے درود و سلام نازل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآخر سلام پر جو خاتم النبیین امام المسلحین اور رحمت للعالمین ہیں اور سلام آپ کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آپ کے نقص قلم پر چلنے والوں پر اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حاضرین امکر فتنوں کے اس دور میں عالم اسلام جس کرب و عزیت سے گزر رہا ہے ہم اس سے لا علم نہیں ہیں نئے فتن یکے بعد دگرے امت مسلمہ کو امتحان میں ڈالتے جا رہے ہیں اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر طلیب بھی ہیں اس کے لیے وہ پوری طرح متحرق اور منظم ہیں بلکہ تمام تر سیاسی معاشی اور تحزیبی اختلافات کے باوجود اسلام کے خلاف وہ لوگ خود رہے ہیں ایسے میں امت مسلمہ کا کیا ریسپانس اور رییکشن ہونا چاہیے کیا یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ باوجود فکہی و مسلقی اختلافات کے تاثب سے استناب کرتے ہوئے ہم سمٹ کر ایک ہو جائیں اپنی طاقت اور قوت کو مشتمع کر لیں اسلام کی تمام تر تعلیمات وحدت اور اگانگن کی مجھر ہیں اور ہر وہ کام جس سے ملت میں گروہ بندی فرقہ بندی ہوتی ہے اس سے روکتی ہیں مگر اس کے برعکس دین کے نام پر مسلمانوں میں اتنی فرقہ بندیاں ہیں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری حیثیت سیلاب میں خسو خاشاک اور جھاک کے ماند ہے کہ پانی کی معمولی لہرے میں ہمیں کنارے لگا دیتی ہیں ہماری کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے قوم کو اپنے احتساب کی ضرورت ہے اور ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل علم اور دانوشران ملت اپنی سمداریوں کو سمجھے اور مسلقی تاثبات سے اٹھ کر کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی دشمنیاں ختم کریں اختلافات کے باقی رہتے ہوئے بھی ایک ساتھ مل کر باطل کا مقابلہ کریں اپنے دینی سماجی معاشی اخلاقی معاملات میں اسلام خالص کو سامنے رکھیں ایک مثالی اسلامی معاشرہ کو وجود بخشے اور دین اور دنیا کی نعمت سے سرپراز ہوں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے حاضرین اکرام تب جب کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی کی باتیں نکل چکی ہیں تو ضروری طور پر محسوس ہوا کہ اہل حدیث کے تعلق سے مجید اور ان کی احادیث صحیح کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں صحابہ اکرام تابعی نظام محدثین اکرام امامان دین بشمول ایمہ اربع کی دینی و علمی خدمات کے موقت قریف ہیں ان کے علم سے مستفیض ہونے کو لازمی سمجھتے ہیں ان کے احترام کو فرض سمجھتے ہیں اور ان کے لئے دعا خیر کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں لیکن ان کے نام پر الگ الگ فرقوں میں اور مسلقوں میں بڑھ جانے اور مسلقی نظا کو مضموم گردان تے ہیں وقت اور حالات کا تغازہ ہے کہ مسلمان اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے سنجیدگی سے اپنے آپسی معاملات کو درست کر لیں ایک دوسرے سے حسن جن رکھیں اختلافات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اتا فرمائے آدھرین اگرامی قدر اہل عدیس کے تعلق سے فہمی اور نفرت کا معاملہ انتہا کو پہنچا دیا گیا ہے مسلکی تعصب میں ان کے خلاف جھوٹی منگڑت باتیں لکھی اور کہی گئی ہیں اہل عدیس علمہ کی تحریرات اور تقریرات میں خیانت کر کے مسائل کو توڑ مرود کر اپنے مسلک کی برطری کے لیے غلط معنی اور مطلب اخص کیے گئے ہیں امہ اکرام محدثین و مشتہدین اور انصاف پسند علماء اکرام نے ہمیشہ اہل حدیث کا دفاع کیا ہے اور انہیں ہی حق پر ٹھہرایا ہے بقول امام ابن تعیمی رحم اللہ قرآن و حدیث سے محبت اور ان کے مفاہم کے بارے میں غور تحقیق اور اس پر عمل اہل حدیث کی خصوصیت ہے رسول اللہ کی حدیث اور صیرت پاک اور آپ کے مقاسد و احوال کے بارے میں امت کے سب سے زیادہ واقف لوگوں کا گروہ اہل حدیث کا ہے اہل حدیث سے مراد ہر وہ شخص ہے جو ظاہری اور باطنی طور پر حفظ حدیث اور اس کی فہم اور معرفت اور اتباع سنت کا پابند اور دلدادہ ہے مسلقی تاثب کی اینک اتار کر آپ تمام فقہی مذہب کی تحقیق اور متعلق کر جائیے آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ مسلق اہل حدیث افراد اور تفریض سے پاک تمام مذہب فق اور مسال کے فقہ میں سب سے زیادہ متدل و متبر مسلق ہے آپ کو یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ مسلق اہل حدیث صرف و صالحین کی فہم کے مطابق اسلام خالص کی صحیح ترین تعبیر ہے اور انسانی زندگی کے تمام صحبہ میں اس کے نفاظ اور عمل کی تحریک ہے مسلحت پرستی اور شرک و ودات سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اس مسلق کے حاملین کی بے نفسی عدل و انصاف اور کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے ان کی جہد مسلسل تاریخ کے تعلیوان علم پر کسی بھی دور میں مخفی نہیں رہی ہے تشکرہ اہل حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر اہل حدیث ایک مبلغ ہے خیر کی طرف دعوت دینے والا ہے یعنی ایک دائی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے فرض کو عدا کر رہے ہیں اور کیا ہمارے اندر دائی کی شفاعت ہر اہل حدیث اور دائی کے اندر اخلاص علم عمل صحلیت بصیرت سب اور حسن اخلاق تناسح و امدردی کا ہونا ضروری ہے اور وقت زیادہ ہو گیا زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اس کی تفصیل نہیں جاتا اتنا کچھ کہنے کے بعد میں گھر و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ اب ہمارا لاحے عمل کیا ہونا چاہیے ہماری زندگی کے سفر کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اپنے خود کا تسکیہ نفس کرنا چاہیے مثالی اسلامی سقصیت اور مثالی اہل حدیث کا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے کرنا چاہیے اور فرائز سنت و نوافل پر عمل کا عادی بنانا چاہیے دعائیں جو کہ دنیاوی آفات و مصیبت سے بچنے کی ڈال ہیں یہ ہمیشہ ہماری زبان و دل میں رہنا چاہیے خاص طور سے وہ دعائیں جو قرآن کریم اور حدیث میں انہیں یاد کرنا چاہیے صرف سلام کے بارے میں گھر کیجئے کہ کتنی عظیم دعا ہے اور اس کی کتنی تاقید ہے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو کتنا سلام کیا کرتے تھے حاضرین اکرام ہم قبرستان میں جا کر مردوں کے لئے دعائے کرتے ہیں لیکن زندوں کے لئے ہمارے دل میں وہ مقام نہیں ہے دعاؤں کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے ایک دوسرے کو دعاؤں سے مخاطب کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے تسکیہ نفس اور گھر کے افراد کی اصلاح کے لئے کسی ادارے کسی تقریرواز پرگرام کی ضرورت نہیں ہے یہ بنیادی کام ہے جب ہر گھر میں انفرادی طور پر ہر شخص اپنا فرض پورا کر لے تو یقیناً معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا اور پھر آپ اس کے بعد اپنے احباب پڑوسی دیگر افراد کی فکر کریں یہ بات کا کام ہے اس کے کرنے کے بعد ہم پر فرائز ہیں فریض اکار مسجد سے جڑا ہونا چاہیے ہر طرح کی تعلیمی سماجی اور پلائی کاموں کو مسجد سے انجام دیں مسجد کو اپنا مرکز بنائیں اور ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی سے گھر نیک کام کی توفیق طلب کریں اور ہر برے کام سے بچنے کی پناہ مانگتے رہے حاضرین مجلس باتیں بہت طویل ہو گئی ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امن و امان اتا فرمائے دون ایپی آفات و مسائف سے ہماری حفاظت فرمائے ہمیں انتشار و اختلاف کی بجائے اتحاد و اتفاق اتا فرمائے ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم پر رحمت و برکت نازل کرے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے آخر میں میں پرلی کے ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اشہدو ان لا الہ الا انت استغفر و ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں